موسیقی اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر عزدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ساہر لودھی اوفیشل چینل اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کون ہوں اور میں یہاں کیا کر رہا ہوں تو میں ساہر لودھی کا ایک بڑا اچھا دوست ہوں اور آپ نے ساہر لودھی کو بہت سارے لوگوں کو انٹیویو کرتے پہ سنا ہوگا مگر آج میں نے سوچا کہ میں ان کے چینل پہ آؤں اور ان کو انٹیویو کروں اور کچھ ایسی باتیں کروں ان کے بارے میں جو شاید کبھی میڈیا پہ آپ نے نہ سنی ہو یا ہو سکتا سنی ہو بٹ کوئی ایسی باتیں جو ساہر لودھی کہتے ہیں نا انکٹ the rough cut of ساہر لودھی the real side of ساہر لودھی سو اس سے پہلے کہ ہم اس انٹیویو کو شروع کریں ساہر لودھی کی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو جلوس کلک کریں تاکہ ساہر لودھی کی ساری ویڈیوز آپ کو فوراں پہنچائیں جیسے وہ اپلوڈ ہوتی ہیں السلام علیکم ساہر سلام علیکم ساہر عجیب سی بات ہے نا ہاں کیوں پاکوان ساہر لودھی کی ساری ویڈیوز ساہر لودھی کی ساری ویڈیوز ساہر نے مجھے اپنے موننگ شو پہ بلائیا اور ہم بات کر رہے تھے ایجوکیشن پہ پر اور پلانت ہے ایجوکیشن پہ بات کرنے کا پاندرہ منٹ ہوتے ہیں نوملی چودہ تیرہ منٹ ہوتے ہیں بریک سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہوا کیا تھا درسل یہ بات ایسی تینی جیسی ڈاک بتا رہے ہیں تو تیرہ منٹ تک ہم ہستے رہے ہیں پھر بریک ہو گئی پھر بریک میں ہم نے سیریس ہونے کے بڑا پلان کیا پھر جیسے ہی واپس آئے میں آپ کو بتاؤں گا ہوا کیا تھا یوٹیوب پہ رکھی دیکھ لیں گے یہ بات نہیں ہے میں محسنہ کیلو کھنے چاہتے ہیں ہم آپ دھاتے تھا ہم ہجا بتا ہے دھاک ہو دھاک ہو دھاک ہو دھاک ہو گیا ہوا دو بچے راتک ہو آئیڈیا ساتھے مجھے پھونک رتے ہیں مجھے آنسوے ہاشکال تلیم کی شدید کمی ہو ہوئی ہوتا 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 ہے ہم اس پہ شو کرنا چاہتے ہیں ہوتا 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 ہے اچھا انہوں نے آپ کو پوری بات نہیں بتائی مجھے تو رات کو گیارہ بجے آئیڈیا جاتے ہیں یہ خود رات کو گیارہ بڑا بجے آیا جاتے ہیں مجھے تو صرف آئیڈیا آیا جاتے ہیں اچھا پہلے میں یہ بات کرلوں اور اس کے بعد دوسری بات آپ کو بتاؤں گا تو دوک نے مجھے یہ شو کرنا ہے میں نے کہا دوک اس یور شو اب جب آنا چاہتے ہیں آجائے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس بتا نہیں کوئی کسی کا انہوں نے مجھے نام بتایا جن کو انہوں نے دیکھا وہ نہیں تھا میں نے اس سے پچھے شو نہیں تھا اسی شو کی بات ہے میں نے اس سے پچھلی والی ہے جس میں آپ بہت شو ہوئے تھے میں خوش نہیں ہوئے تھا میں خوش نہیں ہوئے تھا ایک کام کرتے ہیں یہ ہم دسکس کریں گے ابھی مطلب لوگ کو سننا چاہ رہے ہیں آپ سے میں وہ تو سنایا تھا پہ ایک بات اور میں کمپلیٹ کرتے ہیں دوک سب بلکو ٹھیک کیا رہے ہیں میں رات کو گیارہ بارہ باری ایک بجے بھی آجاتا ہوں مجھے ایک فلم بہت پسند آئی اس کا نام تھا جب ہری بچ سیجل سیجل میرے ساتھ ایشو یہ ہے کہ میں آخری شو دیکھتا ہوں کوئی بھی تو تین بجے ہالا صبح اور سنما میں یا کم لوگ ہوں یا صرف میں اور میرے جب دوستوں میں نے ایتن ڈاک سب سے گھا داک سب ہری بچ سیجل دیکھنے چلتے ہیں ان دنوں کی بات ہے جب پلما لگا کرتے ہیں ہم چلے گے وہاں دیکھنے کے لیے ایتن ڈاک سب نے دیکھا ہی دنوں کی کھولی نہیں تھا پورے سنما کے اندر ڈاک سب نے کمبل لیا اور رمبہ والا نے ڈاک سب آدھی فلم میں خراتبان میں میں پکچر دیکھتا رہا اگلے دن رات گیارہ بجے میں نے پھر ڈاک کو فون کے میں نے کہا ڈاک فلم دیکھنے چلے میں نے کہا ہاں بالکل کونسی فلم دیکھیں گے میں نے کہا چھا میری میچ سے چلے کہ لگے کیوں میں نے کہا ایسی مجھے اچھی لگی ہے آئے چلے دیکھتے ہیں تو ہم دوبارہ سنما کے اندر چلے گئے اس بار ڈاک سب نے پوری فلم دیکھی ہے نہیں اس دفعہ جب میں نے شروع کا آدھا دیکھا تھا تو بس ہو گیا آخری آدھے پر اٹھا میں اچھا پھر اس کے بعد تیسرے دن جب ہم ہری میٹ سیجل دیکھنے گئے تو ظاہر ہے لوگ بہت پریشان کہ یہ تین دن سنما والے پوچھ رہے ہیں کہ لگا ایک بات پچھا ہے کیا ہوہا کیا ہوا اسی کچھ بات تھی وہ پوچھا تھا گیٹ ٹھیکر کہ بے خیریات ہے کوئی ٹرین لیٹ ہونے والی ہے کیوں بہت بہت سارے تو اس دفعہ میں نے ساہر کو کہا کہ ہی تکھیں پسلی فلم تو آدھی میں نے مسکی تھی دیکھ لی پھر اگلی دفعہ باپ ہی آدھی دیکھ لی اس دفعہ مجھے گانے پر اٹھا دینا بھائی اور جب وہ کافی اور ناچو زائیں تو اٹھا دے نا ورنہ کیونکہ میں ہوتا ہوں صبح بہت جلدی اچھا مزی کی بات ہے کہ ساہر بہت جلدی ہوتا ہے مگر ساہر میں ایک دن میں دیٹھ سے دو گھنٹے مشکل سے اونگ لیتے ہیں دو گھنٹے ماکسمم ہمیں چاہیے سات گھنٹے چھے آٹھ گھنٹے تو یہ فرق ہے تو ساہر کین فنکشن ماشاءاللہ ایک اور بات ہے دوگ ساہر کے دوگ ساہر دیکھیں دوگ ساہر دو گھنٹے جیم کرتے ہیں دو گھنٹے سیریس لے اور اس کے بات دو کلو گلاب جاوان کھاتے ہیں اوران بہت ہے is it I heat a lot you love sweets تو you love sweets اس میں کوئی شک نہیں جتنی کیلریز اڑاتا ہوں اس سے زیادہ میٹھا کھاتے کنزیوم کر لیتے ہیں دوگ ساہر دوگ ساہر پیٹ that's very true ساہر ساہر لوگوں کو بہت ساری چیزیں آپ کے بارے میں پتا بھی ہیں اور نہیں بہت ساری چیزیں نہیں پتا کافی ساری چیزیں پتا ہے کیونکہ ان کو assumptions assumptions بہت سارے ہیں بگر جو آپ ریل ہیں جیسے کہ میں نے بھی ایک بات ہمیں لوگوں کو بتائی کیا آپ مشکل سے دن میں دو گھنٹے سوتے ہیں وہ بھی اکثر موڑایا تھا تو وہ نہیں بھی سوتے مطلب پشلے دن آپ تین دن سے تک جا کے ہوئے تھے وہ آپ نے انسٹاگرام پہ دی کہ بھے جاگرہ ہو جاگرہ ہو جاگرہ ہو راج کی کبیہ دیتی وہ یوں بیٹھا تھا بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا راج تو آیا تھا تو کافیوں بڑا ہوتا ان کے ساتھ رہے رہے چھوٹا ہو گیا میں جب راج کو دیکھتا ہوں دو انچ کا پرنگ لوگ میں اس پہ بہت کچھ کہ سکتا ہوں لوگ کالی کچھ سکتا ہوں لوگ سکتا ہے پہنچ گیا کہ وہ کہنا چاہتا ہوں نا میں پہنچ گیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے اکثر ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھتے کئی دنوں با مہینوں بعد تو ایسے آپ کو نظر آتے ہیں راجہ کو میں نے ایسا دیکھا تھا چھے فٹ تین انجھ آٹی اب اس میں سے کافی ویڈیوز ہو گیا اب وہ تین فٹ چینج کریں گے آخر میں آپ کے ساتھ رہے گا تو کرونا کے ساتھ ہو گا راجہ آخر میں میں راجہ آپ کو پول سمجھ کے دیلے تو خیر تو ساہر کی زندگی کے بہت سارے ایسپیکٹ ہیں ساہر ایک ایسپیکٹ کسی کو آپ کی زندگی کا شاید نہیں پتا اور ہم زرہ سیریس باتیں بھی کریں گے ہمیں توڑا سا بھی زرہ سٹارٹ کرتے ہیں محبت اور عشق آپ نے مجھے ایک دن فرق بتایا میں بھی ایسی ایسا تھا مجھے مجھے کیون ٹھوکساپ کے واقعات ہیاتھ آتا میرے واقعات ہیاتھ رکے آپ اپنی زندگی کے بات پر میں بتا سکتا ہوں اکمہ بتاؤں ساہر کو اس محبت دولو ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے پتا نہیں پھر کبھی بات کریں گے میک بتائیں گے آپ یا بھی بتائیں گے یا سیریس ہو جاؤں پر اس کے بات آؤں سیریس ہو جاؤں پر اس کے بات آؤں اچھا جی ایک وقت میں پہلے بھی تی بی بات کیے پہ ویریمی کے شو پہ اور ویسے بھی کرتا ہوں کہ ساہر دے لڈا فیلانتھرپی اچھا نہیں لگتا ہم اس کو سوشل سرویس تکتے ہیں ساہر کے بعد بہت سارے لوگ کہتے ہیں ساہر کو اللہ نے بنایا بہت سارے چیزوں کا اور وہ اچھی بات ہے اللہ ان کو قبول کرے اور برکت دے ان کے کاموں میں اور میں نے دیکھا ہے داکٹر تاہر شمسی کم نے انٹر ویو کیا اور وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے یوٹیوب چینل پہ اسی چینل پہ تو وہاں پہ داکٹر تاہر شمسی کے ساتھ بڑے کلوزلی ان ای بی ڈی میں آپ کام کرتے ہیں مگر ساہر کا جو ایک ویڈیو آپ نے اور بھی دیکھی گئے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرا سو ہسپتال برانے کا انکام آپ کا وہ ہے ایک ایک دل ہے آپ کا اور آپ کا ویژن ہے کہ آپ سو ہسپتال برانے اللہ آپ اس کو اس میں آپ کو کامیاب کرے ایک جگہ ہے پاک کراچی میں اور میں کیوں کہ ان کے ساتھ گیا تھا اس کا نام ہے روزی بورٹال اور وہاں پہ ان کا پہلا ہسپتالہ وہیں مقالبت بنا رہے ہیں اس کی جگہ اور بہت ہی بہت ہی غریب بہت ہی غریب آبادی ہے بلکہ غربت کی بھی غربت ہے وہاں پہ تو آپ کو اس کی ایک دلتا ہے لیکھیں کہ آج جیسے ہم کرونا کی صورتحال سے نبٹ رہے ہیں تو ہم نے تقریبا چوبی سو فاملیز کو ابھی تک سپورٹ کیا ہے حراشن کے اندر اور وہ پال اوور کراچی ہے انسیند ہے آج میری گوزار بھائی سے بھی گاڑی میں آتے پہ وہ یہ گواہ ہیں آج میری ہم سے گوزار بھائی سے بات پہ لیتی تو گوزار بھائی ہمارے اس لف کے ہی ہیں یا وہ جنرل سیکریٹری ہے اس لف کے اس لف کے اس لف کے اس لف کے ہمیں ضرورت ہے آٹے کی اور چینی آٹے کی اور دال پانچ کلو آٹا ایک کلو دال یا دو کلو دال جس جگہ کی بات کر رہا ہوں کہ انڈے بہت کم لوگ وہاں کھاتے ہیں یا کھا پاتے ہیں یا پول کر سکتے ہیں ہم اس جگہ کلینک کرتے ہیں یہ کلینک جس کے بارے میں دکس اب کہہ رہے ہیں جو قائم ہے اس میں ایک سو پچاس مریز ہم دیلی دیکھتے ہیں اور ان کی دبا ان کی باقی تمام چیزیں وہ سب ہم فت کرتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے کلینک ہونے سے پہلے تقریباً 40 سے 50% مورٹالیٹی ریشو تھا زدشگی کی دوران فرگننسی کی دوران اور اب وہاں الحمدللہ 0% تو یہ سب ہوا ہے اچھا جس ایک کلینک ہے اس کے بلکلی تھوڑا سا ایک فر لان جا کے ہم نے اسپتال کے جگہ لے لئے اور وہاں ہم اپنا پہلا اسپتال سال بیلڈ کرنا جا رہے ہیں انشاءاللہ اس سال اس کا کام شروع ہو جائے گا